اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹوور یوٹیوب چینل آج کی اوڈیو میں بات کریں گا ہم سی ایس ٹو دو ون انٹروڈکشن ٹو پروگرامنگ کے اسائنمنٹ نمبر ون کی اینڈ ون ہنہینڈین ٹین پرسن کریٹ سلوشن آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا آج کی اوڈیو میں جو چیزیں میں آپ کو بتانا لگا ہوں اگر آپ ان چیزوں کو فالو کرو گے انشاءاللہ آپ کے ٹوٹل مارکس کی گارنٹی میری ہے اور اس اسائنمنٹ کے ہمارے جو لاسٹ ریٹ ہے وہ سیون نمبر ہے ٹھیک ہے ہم اس اسائنمنٹس کو سٹیپ بسٹیپ لے کے چلیں گا پروپر آپ لوگ کو سلوشن پروائیڈ کروں گا لیکن اس سے پہلے آپ نے ہمارے چینل سٹوڈنٹ انفو فائب کو سبسکرائب لازمی کر لینا ہے کیونکہ میں آپ لوگوں کے ایک سبسکرائب اور ایک کمنٹ سے بہت زیادہ موٹیویٹ ہوتا ہوں اور مزید ویڈیوز مرانے کی کوشش کرتا ہوں اپنے جتنا بھی بیزی ٹائم ہوتا ہے اس میں اس کے علاوہ اگر آپ کو لیکچر واش کرنے میں مسئلہ آ رہا ہے تو آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہو موبائل میں بھی اور پی سی لیپ ٹاپ جو بھی ہے اس میں بھی آپ ایزیلی اپنے لیکچر واش کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ ایک ٹرک ہے جو کہ آپ کو یہاں سے دیکھنے کو مل چاہے گی ٹھیک ہے لنک اس کا میں ڈسکرپشن میں ویسے دے دوں گا ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں اپنی اسائنمنٹ کی طرف فرسٹ افال تو آپ کی کوئی بھی اسائنمنٹ ہو اس کی انسٹرکشنز آپ اگنور نہیں کر سکتے ٹھیک ہے ہمارے پاس انسٹرکشنز سب سے امپورنٹ ہوتی ہیں اگر ہم فالو نہیں کرتے ہمیں زیرو مارکس ملتے ہیں چاہے ہمارا جتنا بھی اچھا سولوشن ہو ٹھیک ہے تو ایک تو اسائنمنٹ آپ نے ڈیو ڈیٹ میں سمیٹ کروانی اور ڈیو ڈیٹ اس کی ہے سیمان نوم بنے ٹھیک ہے اور دوسرا اسائنمنٹ آپ نے کرپٹ فائل میں سمیٹ نہیں کرنی صرف جو انہوں نے ہمیں فارمٹ دیا ہے ڈاٹ سی پی پی کا فارمٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے ہر اسائنمنٹ کا نہیں ہوتا ہر اسائنمنٹ کا فارمٹ ہر اسائنمنٹ کے انسٹرکشن میں لکھا ہوتا ہے تو یہ والی جو اسائنمنٹ ہے وہ ہم نے ڈاٹ سی پی پی کا جو فارمٹ اس میں ہم نے اس کو اپلوڈ کرنا ہے اگر آپ ورڈ میں اپلوڈ کرو گے آپ کو گارنٹی زیرو مارکس ملیں گے ٹھیک ہے اور آپ نے کوپی نہیں کرنی کیسے یونیک بنانی وہ میں آپ کو اسی ویڈیو کے اندر بتاؤں گا ٹھیک ہے اور آپ نے ٹول یوز کرنا ہے جس کا نام ہے ڈیو سی پلس پلس اب دیکھیں کمپیوٹر یہ لیپ ٹاپ میں تو یہ ایزیلی ڈاؤنلوڈ کر سکتے اور فری سافٹر ہے لیکن موبائل کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو دیو سی پلس پلس تو نہیں ملتا لیکن اس کے انٹرنیٹی بھی مل سکتے ہیں لیکن آپ پلی سٹر پہ جا کے سرچ کر لینا دیو سی پلس پلس کوئی دو چار آ جائیں گے آپ کے سامنے وہاں سے کوئی بھی انسٹال کر لیں جو ورک کر رہا ہے اس میں آپ اس کو لے کے چل سکتے ہو لیکن ٹرائی کریں دیو سی پلس پلس ہی ہو آپ کے پاس اس میں آپ کر سکتے ہو اس کے بعد یہاں پہ انہوں نے دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ انہوں نے بتایا ہے کہ جو آپ کا کورڈ ہوگا ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے کورڈ لکھنا ہے اپنی پرابلم کا سلوشن جو ہوگا اس کو کورڈ کی فارم میں لکھنا ہے اور ایک فائل بنانی ہے جس کا فارمٹ ہونا ہے ڈاٹ سی پی پی اس سافٹر کو جب ہم یوز کرتے ہیں تو وہ جو فارمٹ نکلتا ہے وہ ڈاٹ سی پی پی ہی ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں گا اسی ویڈیو میں ایچ اور ایوری ٹھیک ہے تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس پرابلم سٹیٹمنٹ ہے مطلب کہ ہماری اسائنمنٹ جو ہے اس کا جو کوششن ہے یہاں پہ دیا ہوئے کوششن بہت سمپل ہے ٹھیک ہے ہم نے کیا کرنا ہے ایک پروگرام رائٹ کرنا ہے مطلب کہ ایک پروگرام ہم نے لکھنا ہے جس کی آؤٹ پٹ کیا ہونا چاہیے یور نیم اور آئی ڈی یعنی کہ اس کی آؤٹ پٹ میں ہمارا اپنا نیم ہوگا ہماری اپنی ویو آئی ڈی ہوگی جو آپ کی ویو آئی ڈی ہے سٹوڈنٹ آئی ڈی وہ ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ ائر یعنی کہ ایک جو ائر ہے وہ لی پیئر ہے یا نہیں ہے یہ اب ہم کیسے چیک کریں گے یہ میں آپ کو نیچے بتاتا ہوں کیسے چیک ہونا ہے اور اس کو ہم نے ڈسپلی کرنا ہے کہ ہاو مینی ڈیز ہوتے ہیں ایک منت کے اندر ٹھیک ہے اور اس کو ہم نے انپوٹ فرم ڈی یوزر جو انا لینی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے یہاں پہ لکھنا ہے ٹھیک ہے اب یہ یہاں پہ آئیں میں سب سے پہلے آپ کو لی پیئر کی بتا دیتا ہوں کہ لی پیئر بیسکلی کیا ہوتا ہے اگر کوئی بھی سال جو چار پہ ڈیوائیڈ ہوتا ہوں ٹھیک ہے کتنے پہ ڈیوائیڈ ہوتا ہوں چار پہ ہوتا ہوں سو پہ ہوتا یا چار سو پہ ہوتا ہوں ٹھیک ہے ان تین انسو پہ جو ائر جیسے اب 2020 ہے ٹھیک ہے 2020 یا 2024 ہے تو یہ کیا ہے چار پہ ڈیوائیڈ ہونے والے ٹھیک ہے اب یہ کیا ہے لی پیئر ہوتے ہیں print that it is a leap here otherwise print that it is not a leap here اگر تو یہ ڈیوائیڈ ہوتے ہیں تو وہ leap here ہوتا ہے otherwise not a leap here ہوتا ہم نے یہ بتانا ہے اپنی آئیڈ کے اندر سے بتانا ہے وہ کیسے بتانا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے سب سے پہلے جو step ہے وہ مارا name اور آئیڈ کا ہوگا name اور آئیڈ کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے اپنی آئیڈ جو ہوگی اس کو اور student name جو ہمارا name ہوگا اس کو ہم نے mention کرنا ہے اور display کروانا ہے اپنی beginning of the output ہمارا جو output ہوگا اس کی beginning پہ جیسے کہ یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ beginning یعنی جہاں سے ہمارا output start ہو رہی یہاں پہ student name آ جائے گا اور یہاں پہ آئیڈ ہو جائے گی اس کے بعد ہم نے یہ بتانا ہے کہ ہمارا جو ائر ہے وہ leap here بن رہا ہے یا not a leap here بن رہا ہے اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے اس کے لئے ہم نے اپنی آئیڈ کو چیک کرنا ہے یہاں پہ آئیں یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ والا جو میں نے highlight کیا ہے basically یہ آپ کی آئیڈ ہے ٹھیک ہے for example یہ آپ کی آئیڈ ہے for example ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے اپنی آئیڈ لکھنی ہے اس method سے میں ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں آئیڈ کے جو بالکل right side کے دو ڈیجرز ہیں نا بالکل right side کے دو ڈیجرز جو یہاں پہ zero zero اس کو red color کیا ہوا ہے مطلب کہ ان کو آپ نے exclude کر دینا ٹھیک ہے اور جو آپ کے اس سے next ادھر اس سے next آپ نے جانا ہے left side جانا ہے جو چار ڈیجرز ہوں گے نا ان کو آپ نے pick کرنا ہے جیسے کہ یہ والی جو ڈی تھی ہمارے پاس اس میں سے جو چار ڈیجرز ہم نے pick کی ہیں وہ کون سے بنتے ہیں five four five zero zero یہ چار ڈیجرز بنتے اسی طرح اگر اس میں دیکھیں اس ڈی میں تو ہم نے کیا کرنا ہے جو ہمارے بالکل right side کے دو ڈیجرز ان کو ہم نے exclude کر دینا ہے اور اس سے چار ڈیجرز ہم نے ادھر جو ہے نا وہ count کرنے تو یہ دوزر انیس آ جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح ہم اس ڈی میں دیکھیں تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے دو ڈیجرز right side کے ہم نے exclude کر دینا ہے مطلب کہ نکال دینا ہے اور باقی جو چار ڈیجرز ہوں گے ان کو ہم نے count کر لینا ہے جیسے کہ four eight nine one بنتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو ہمارے پاس اس ڈی میں یہ پنتالیس آ رہا ہے اس میں دوزر انیس آ رہا ہے اس میں four eight nine one آ رہا ہے اس کو ہم نے divide کرنا ہے چار پہ سو پہ یا چار سو پہ اگر تو یہ جو ہے وہ آہ ہو جاتا ہے divide تو کیا ہے یہ ایک leap air ہے اگر divide نہیں ہوتا تو its not a leap year یہ simple ہم نے کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے اپنی ڈیجرز right side کے آپ نے exclude کر دینا ہے اور چار ادھر سے آپ نے count کر لینا ہے ان کو چار پہ یا چار سو پہ یا ایک سو پہ divide کر کے چیک کر لینا ہے کہ its a leap year or not a leap year ٹھیک ہے اچھا اب اس کے بعد جو third ہمارا ہوگا وہ ہوگا month selection and day calculation کا ٹھیک ہے ہم نے کیا کرنا یہاں پہ take input from the user ٹھیک ہے user جو ہوگا اس کے input ہم نے وہاں سے لینی ہے determine the number of days ہم نے number of days جو ہوں گے ایک منت کے اندر وہ determine کرنے کیسے مطلب کہ ہم نے if else statement لگا کے one سے twelve تک جو ہمارے بارہ ہوتے نا منت تو ہم کوئی بھی لفظ لکھیں ان منت کے درمیان تو وہ منت کا بتائے ہمیں کہ منت جو ہے نا وہ فلاں منت ہے for example میں آپ کو simple لفظوں میں بتاتا ہوں one to twelve ہمارے پاس ہنسے ہیں اگر ہم لکھتے ہیں یہاں پہ ten تو یہ ten جو tenth month ہوتا ہے نا وہ بتائے گا کہ tenth month فلانا ہوتا ہے اور اس کے اندر اتنے days ہوتے اسی طرح اگر ہم first لکھیں یا ایک لکھیں تو ہمارے پاس January آگا اس کے اندر اتنے days ہوتے وہ اس نے بتانا ہے ٹھیک ہے یہ ہم simple میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیسے ہونا ٹھیک ہے لیکن most important جو چیز ہے وہ again میں بتا دیتا ہوں کہ آپ کا جتنا بھی code اچھا ہوگا جتنا بھی آپ کا right ہوگا لیکن اگر آپ کا name اور آپ کی جو student id وہ نہیں ہوگا آپ کا سارا code غلط ہے آپ کو zero marks دی جائیں گے یہ number detect کرنے کی بات کر رہے نا آپ کو انہوں نے zero marks ہی دینے ہے ٹھیک ہے آپ کی file farmer ٹھیک نہیں ہوگا تب بھی آپ کو zero marks ملیں گے ٹھیک ہے اب یہاں پہ sample output دیا ہوا ہے اور sample output دوسرا دیا ہوا لیکن ہم چلتے ہیں اپنے code کی طرف basically پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں اب دیکھیں یہ ڈیو سی پلس پلس ہے جب آپ لوگ open کرتے ہو آپ کے پاس کیسے show ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اس طرح سے show ہوتا ہے آپ نے یہاں پہ اپنا یہ code paste کرنا ہے آپ screenshot لے سکتے ہو اس کے ٹھیک ہے اس code کو آپ نے جو انا as it جو انا وہ لکھ لینا ہے ٹھیک ہے اس میں changes کیسے کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے first of all تو یہ code جو ہے نا اس میں ہم کچھ زیادہ چیزیں نہیں لکھی ہوئی بہت simple سا code ہے کہ ہم یہاں پہ جو ہے نا وہ اپنا function لگاتے ہیں کہ ہمارا جو ہے نا leap year بنے گا یا نہیں بنے گا اس کے بعد ہم student detail دیتے ہیں کہ name اور student id کیا ہوگی اور اس کو کیسے ہم نے output میں show کروانا ہے ٹھیک ہے وہ یہاں پہ ہو جاتا ہے اس کے بعد leap year ہے یا نہیں leap year اس کے لئے ہم اس طرح سے code لکھ کے نیچے آئیں گے اور یہاں پہ ہم نے اپنے month جو ہے اس کو بھی لکھ دینا یہ according to جو output ہمارے پاس دی ہوئی نا اس کے according فیلان میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے میں آپ کو بتاؤں گا اس کے آگے اس نے اس طرح سے بتا دیا ہم نے ہر month کی detail دے دی ہے کہ فلانے month میں اتنا ہوتا فلانے میں اتنا ہوتا فلانے میں اتنا ہوتا ٹھیک ہے اب یہاں پہ main جو چیز ہے وہ یہ دیکھیں آپ اس کو اگر یونیک بنانا چاہتے ہو تو آپ نے یہاں پہ یہ جو top پہ میں نے لکھا ہوا ہے نا سلیشیں لگا کے ٹھیک ہے سلیش لگانے سلیش کیا ہوتی ہے آپ کو جو shift ہے اس کے ساتھ میں مل جائے گی left side پہ ٹھیک ہے پی سی پہ یا سلیش کا آپ کو بتا یہ لگا کے آپ نے یہاں پہ اپنا name لکھ لینا ہے اور ایک لگا کے آپ نے اپنی id لکھ دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنی id لکھنی ہے یہاں پہ name اور id آپ نے یہاں پہ بھی لکھ دینا ہے ٹھیک ہے اب جیسے ہی code یہاں پہ آپ اس میں آکے paste کرو گے یا لکھو گئے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ اوپر top پہ آپ کو run کا option نظر آتا ہے اس پر جیسے ہی آپ کلک کرتے ہو یہ آپ کو بولتا ہے کہ first of all جو ہے نا وہ file کو save کرو اب file کو save کرنا ہے تو file کو save کرنے کے لیے آپ نے اپنی id لکھنی ہے ٹھیک ہے اپنی id آپ نے for example جو بھی آپ کی id بنتی ہے آپ لکھ دو کہ یہ میری id for example یہ آپ کی id ٹھیک ہے میں اس کو save کر دیتا ہوں id کے ساتھ آپ نے save کرنا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ اوپر id کے ساتھ آگے کیا لکھا ہوا ہے .cpp تو یہ already.cpp کی file بن جاتی ہے یہاں سے ہم first اس کا output دیکھیں گے کہ واقعی ہی جو ہمیں teacher نے دیا ہے اور جو ہمارا output ہے جو ہمارا code ہے وہ بالکل write آتا ہے یا نہیں آتا for example یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے یہاں پہ آپ کی جو بھی id تھی ٹھیک ہے یہاں پہ نیچے والے دیکھیں id تھی محمد زمان کے نیچے ہے ایک دو تین چار پانچھے سات آٹھ نو یہاں پہ آپ کی id آئے گی لیکن method سیم ہے ہم نے دو left side والے جو digit سے ان کو نکال دینا ہے اس سے چار next digit سے ان کو count کرنا ہے یہ ہمارے کتنے بنتے ہیں یہ بنتے ہیں پنتالیس آہ سٹھ سٹھ ٹھیک ہے اب یہ جو ہے نا یہ چار پہ ڈیوائیڈ ہوتا ہی نہیں ہے تو یہ کیا ہے ناٹا لی پیئر ہے ٹھیک ہے ایک تو یہ چیز ہوگی ہمارے دو function یہی پہ complete ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اپنا name اور اپنی id اور لی پیئر کا بھی بتا دیا اب آگے ہم نے کیا کرنا ہے آگے ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ جو منت ہے وہ کیا بن رہا ہے منت جو ہے وہ invalid آتا ہے یعنی کہ ہم نے منت کے سارے function جہاں پہ لگانے آپ same function لگا سکتے ہو جیسے اوپر لگے ہوں میں for example یہاں پہ third fourth line پہ لکھا ہوا enter the month one to twelve اور میں آپ کو highlight کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں یہ والا یہ والا جو ہے اس نے کتنا output دیا ہے بائیس دیا ہم یہاں پہ نیچے جو ہے نا output ہم بھی بائیس دے کے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا جو ہے نا وہ کتنا آئے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں for example میں لکھتا ہوں بائیس اب دیکھیں منت جو ہمارے پاس کتنے ہیں بارہ ہوتے اب جو بائیس ہے وہ ایک invalid number ہے لیکن ہم نے اپنا code چیک کرنا ہے کہ right ہے یا نہیں میں enter کرتا ہوں یہاں پہ دیکھیں آپ نیچے لکھا ہوا آگیا ہے invalid month ٹھیک ہے invalid month آگیا ہے انہوں نے again بولا ہے کہ آپ نے جو choose کرنا ہے نا number وہ month ایک سے بارہ کے درمیان ہو for example ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے اب ہم اوپر دیکھتے ہیں اوپر انہوں نے ten کو choose کیا تھا ہم یہاں پہ ten لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ten اگر month ہے تو وہ اکتوبر کا month ہوتا ہے اس کے اندر 31 days ہوتے ہیں یہ چیز ہم نے بتانی تھی کہ month بھی بتائے ہمارے جو بھی ہم اس کو input دیں اس کا جو output آئے وہ ہمیں month name بھی بتائے اور month کے اندر جو days ہوتے وہ بھی بتائے اب دیکھیں اگر تو آپ کا leap year ہوتا ہے ٹھیک ہے for example آپ کا leap year ہوتا ہے تو اس میں february جو ہوتا ہے اس کے اندر کتنے days ہوتے ہیں ٹونٹی نائن ڈیز ہوتی ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر وہ leap year نہیں ہوتا تو اس کے اندر days ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ٹونٹی ایٹ یہ main function ہے یہ آپ نے last week اپنے code میں چیک کرنا ہے کہ یہ work کرتا ہے یا نہیں کرتا اور february کا month ہوتا ہے second میں یہاں پہ second انٹر کرتا ہوں اب دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ آئیں اور یہاں پہ دیکھیں آپ month جو ہے february یہ second ٹونٹی ایٹ ڈیز ہوتے ہیں اس میں اب یہ جو ہے نا یہ function ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ leap year کے لیے یہاں پہ ٹونٹی نائن ڈیز آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے یہ والا جو function ہے نا آپ کو code کے اندر ہونا چاہیے دروازہ آپ کو marks نہیں ملنے والے میں پہلے بتا رہا ہوں ٹھیک ہے میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ میں اس کو delete کر کے چلتا ہوں جو ہم نے بنائے سلوشن اس کے اندر جو ڈی ہے نا اس کو ڈی کو ہم لکھیں گے ایسا جو مطلب کہ نا ہمارا ایسا ہو کہ جو چار پر ڈیوائیڈ ہوتا ہوں ٹھیک ہے اب کیا کرنا اس کو میں run کر کے دیکھتا ہوں کہ یہ چار پر ڈیوائیڈ تو ہوتا ہے بٹ اس میں اس کی جو output ہے وہ کیا بن رہی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں یہ پنتالیسو بھی نارٹہ leap year ہے میں اس کو کوئی اور change کرتا ہوں ہاں چارزار کر لیتا ہوں سمپل یہ ہو جائے گا امید ہے ٹھیک ہے اب leap year آئے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارا جو چارزار ہے وہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے چار پہ بھی ہوتا ہے سو پہ بھی ہوتا ہے چار سو پہ بھی ہوتا ہے اور یہ کیا ہے leap year ہے اب ہم نے اس میں کیا دیکھنا ہے بھلا یہ دیکھنا ہے کہ جو فیبریڈی ہے وہ leap year میں 29 ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے کیونکہ ہمارا فنکشن جو کوڈ ہے وہ ورک صحیح کر رہا یا نہیں کر رہا انٹر میں کرتا ہوں دو ڈال کے تو یہاں پہ دیکھیں اس نے مجھے بتا دیا ہے کہ جو سیکنڈ منت ہوتا ہے وہ فیبریڈی کا ہوتا ہے اس کے اندر 29 ڈیز ہوتی ہیں سمجھ آ رہی ہے اس نے اب 29 ڈیز کا بتایا ہے کیونکہ اوپر ہمارے پاس جو ائر آ رہا ہے وہ کیا ہے leap year ہے اگر یہاں پہ not a leap year آئے گا تو نیچے automatically 28 ڈیز آئے گا تو اس سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو کوڈ ہے ہمارے پاس جو کوڈ ون کیا ہے ہماری ڈیو سی پلس یہ والا جو کوڈ ہمارا یہ بالکل رائٹ ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کو save کر لیا اپنی آئی ڈی کے ساتھ میں آپ کو show کروا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کا جو ہے نا وہ یہ آپ کی آئی ڈی کے ساتھ آ رہا ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ اس کی جو ہے نا سی پلس پلس سورس بھی دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے یہ والا جو سورس فائل ہے یہ ڈاٹ سی پی پی کی فائل فائلمٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس جو فائل ہے اس کے اوپر یہاں پہ بھی آپ کو show ہو رہا ہے سی پی پی لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ ڈاٹ سی پی پی کی فائل ہے اب آپ نے کرنا ہے کیا ہے جب آپ نے اپنے elements اوپن کرنا ہے جہاں پہ اپلوڈ کرنے کا option آتا ہے تو وہاں پہ simple آپ نے جا کے اس فائل کو جو ہے نا وہاں پہ پیسٹ کرنا ہے مطلب پیسٹ نہیں کرنا مطلب سیلیکٹ کر کے اپلوڈ کرنا ٹھیک ہے سیلیکٹ کر کے اپلوڈ کر دینا ہے سیمپل اور آپ کے یہاں پہ ٹونٹی مارکس جو ہے نا وہ done ہے completely آپ کو ٹونٹی مارکس جو ہے نا وہ مل جائیں گے کوئی issue نہیں آئے گا ٹھیک ہے سمجھ آ رہی ہے ہمارا جو پورا پروگرام جو کوڈ ہم نے لکھ لیا جو بنا سا لیا وہ بلکل right work کر رہا ہے according to ہمارے sample output one بھی اور sample output two بھی کیونکہ دونوں میں just difference اتنا تھا کہ اگر تو leap year ہوتا ہے تو اس میں جو second february کا main issue ہے کہ february کے جو days ہیں وہ ٹونٹی نائن ہو جائیں گے leap year میں اور ناٹا leap year میں وہ ٹونٹی ایٹ ہوں گے لیکن یہ ہمارا کوڈ صحیح ورک کرے گا تو ہی ہوں گے otherwise یہ نہیں ہوگا آپ کا کوڈ غلط ہوگا تو یہ بلکل بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے سمجھ بھی دیا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کوڈ میں آپ کو again دکھاتا ہوں screenshot لے لیں جیسا آپ کا دل کرتا ہے کوڈ آپ نے یہی جو ہے نا سیم آپ نے لکھنا ہے اور اس کو آپ نے جو ہے نا وہ اپنی آئی ڈی اور اپنا name آپ نے بس یہاں پہ change کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے باقی same کر کے کچھ آپ سے change ہو سکتی تو وہ کر لیں otherwise کوئی issue نہیں ہے اور یہ جو blue blue سے آپ کو یہ والے نظر آ رہے ہیں یہ ہوتے ہیں comments یہ آپ اپنی مرضی کے لکھ سکتے ہیں ان کو ہٹا بھی سکتے ہو ان سے کوڈ کو کوئی تلق نہیں ہے کوئی issue نہیں ہوگا کوڈ کو لیکن آپ یہاں پہ اپنی مرضی سے ڈال بھی سکتے ہو ہر ہر پوائنٹ پہ آپ ایک کوڈ جو ہے نا comment ڈال سکتے ہو کہ میں جو ہے نا اس میں یہ ابھی کر رہا ہوں اس کوڈ میں ابھی میں نے یہ کیا ہے یہ ہوگا وہ ہوگا ٹھیک ہے مذہر اپنی طرف سے تھوڑا سا explain بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ کوڈ تھا جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کر دیا ہوپسو آپ لوگ کو یہ چیز بھی سمجھ کر لینا ٹھیک ہے اور انشاءاللہ میں مزید جو solutions ہیں ان پر بھی ویڈیوز بناوں گا آپ کو ملیں گی انشاءاللہ تو ملتے پھر نیکسٹ ویڈیوز میں اپنا خیال رکھی گا اللہ حافظ